بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اقوام متحدہ کو لکھا جانے والا خط سیاسی رانماؤں کی جانب سے سازش قرار دیا گیا ہے توہین مذہب کے قانون کے خلاف اسلام دشمن قوتوں کے مواقف کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے خط کا سیاسی مذہبی اور عوامی حلقوں کو سخت نوٹس لینا چاہیے سیاسی حلقوں اور حکومت کا یہ کہنا ہے ناظرین اکرام کیا یہ خط پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نیز آپ کو بتائیں گے کہ اس خط کا مطن کیا ہے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام تحریک انصاف کی طرف سے اقوام متحدہ کو پاکستان میں مذہب کے قانون کے غلط استعمال کے حوالے سے لکھا جانے والا خط سازش قرار دے دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کے رانماؤں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی جڑے کھوکلی کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے اور عمران خان جس ایجینڈے پر عمل کر رہے ہیں اس کے بعد بھارت کو پاکستان پر حملے کی ضرورت ہی نہیں رہی اس خاطقہ سیاسی مذہبی مقتدار اور عوامی حلقوں کو سخت نوٹس لینا چاہیے واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے انسانی حقوق کی سابق وزیر شیری مزاری نے یو این ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کو ارسال کیا جانے والے مراسلے میں لکھا کہ حکومت نے دہشتگردوں کے تحادی مبینہ قاتل کو وزیر داخلہ مقرر کیا جو ریاستی سطح پر سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رانما رانا اکرام ربانی نے پی ٹی آئی کی طرف سے اقوام متحدہ کے مندوب کو لکھے جانے والے مراسلے کو انتہائی خوفناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس خط سے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی حکومت اور ریاست دہشتگردوں کی سرپرستی کرتی ہے اور مقدس ہستیوں کی تقریم کے تحافظ کے لیے بنائے جانے والے قانون کو سیاسی انتقامی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے جبکہ مغرب اور خاص طور پر یہود و ہنود پہلے ہی اس قانون کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور اس خط کے بعد ان کوششوں کو مزید بڑھاوا ملے گا یہ ایک سازش ہے جو انتہائی افسوسناک ہے ایک سوال پر بعض سیاسی رانماوں کا کہنا ہے کہ یہ مراسلہ شیری مزاری نے ایسے ہی نہیں لکھا یہ عمران خان نے لکھوایا ہے جو اس ملک کی جڑے کھوکلی کرنے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور ریاستی اداروں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے ہیں جس طرح دفاعی ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس ادارے کو عمران خان جس قدر ڈی مورالائز کر رہے ہیں اس کے بعد تو پھر بھارت کو پاکستان پر حملے کی ضرورت ہی نہیں رہی عوام کو اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور عمران خان اور اس کی پارٹی کے رانماؤں کے بہلاوے اور بہکاوے سے دور رہنا ہوگا جو خط اقوام متحدہ کو لکھا گیا ہے اس سے یہ بابر کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردانہ ذہنیت رکھتا ہے اور دہشتگردوں کا ساتھی ہے حالانکہ پاکستان پوری دنیا میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ پر رہا اور انگنت قربانیاں دیں اس کے باوجود ایسی کوشش کرنا کہ ملک کو دہشتگردوں کا ساتھی قرار دیا جائے انتہائی افسوسناک ہے اس مراصلے سے ان اسلام دشمن قوتوں کے موقف کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے جو کہتی ہے کہ توہین مذہب کا قانون ختم کیا جائے لیکن پاکستان اس دباؤ میں نہیں آ رہا پیڈی آئی کس مو سے کہتی ہے کہ اس کی حکومت گرانے کے لیے بیرونی مداخلت ہوئی یہ تو ایک نیا یوٹرن اور اپنے بیرونی مداخلت کے بیانیاں کی ہی نفی ہے عمران خان کو در حقیقت فوج اور سیاستدانوں کو بدنام کرنے اور اس ملک کو توڑنے اور کھوکھلا کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور وہ یہ کام کر رہے ہیں ناظرین اکرام مسلم اگنون کے رکن پنجاب اسمبلی مولوی محمد علیاس چینیوٹی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی مسلمانوں اور پوری قوم کو ان لوگوں کے شر سے بچائے جو یہودیوں اور کادیانیوں کے ایجنڈے پر ملک میں تباہی پھیلا رہے ہیں اور حرمت رسول کے قانون و قوانین کو ختم کروانے کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خود عمران خان کی اپنی ہی کابینہ کے عراقین نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف حکومت کی کابینہ کے پانچ عراقین کادیانی ہیں کادیانیوں کے مقاصد پورے کرنے کی کوشش غیور پاکستانی انشاءاللہ پوری نہیں ہونے دیں گے اور ان کے یہ مقاصد خاک میں ملائیں گے جب بھی عمران خان کے لیے ریلی نکلتی ہے تو ربوہ سے افرادی اور مادی بھرپور سپورٹ کی جاتی ہے تو یہ الیاس چینوٹی کی جانب سے بے تکے الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ربوہ کے کادیانی نوجوانوں کی موٹر سائیکلوں کے جتھے اور گاڑیوں کے کافلے ہر جگہ جنسے میں جاتے ہیں ہم نے عید الفطر پر بھی خطبے اور اجتماع میں بھی پی ٹی آئی کے ٹولے کے ناپاک عزائم اور ناپاک جسارت پر متفقہ قراردار منظور کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حرم پاک میں ناپاک جسارت کرنے والا یہ گروپ اسلام اور پاکستان کے لیے فتنہ بن چکا ہے اور حکومت پاکستان اس کے خلاف کاراوائی کرے تو یہ گھٹیا الفاظ مولانا الیاس چینوٹی کے ہیں الیاس چینوٹی کا مزید کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کو پاکستان کے اندر اور دین اسلام کے معاملے میں مداخلت کی دعوت دینا اسلام اور پاکستان دونوں کے خلاف گھنانی سازش ہے جس کا بھرپور مقابلہ ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کرے گا ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اب بھانت بھانت کی آوازیں لگانے والے لوگ ہر طرح کا کارڈ کھیلیں گے اور عمران خان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ الیاس چینوٹی نے عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے ایک خاص طبقے کا ذکر کیا ہے جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ناظرین اکرام پاکستانی سیاست ایک توائف کے کوٹھے سے بھی زیادہ بدنام ہو چکی ہے عمران خان سے متعلق مبینہ ویڈیوز کو لے کر سوشل میڈیا پر جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان میں مراد سعید اور ایک سابق خاتون وزیر مملکت بھی سر فیرست ہیں تاہم اس مبینہ ویڈیو کے حوالے سے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم اور چند پارٹی رانماؤں نے جو ہے وہ اس پر بات کی ہے حتیٰ کہ ان دونوں کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اس سلسلے میں خاموش ہے تاہم سابق خاتون وزیر مملکت نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیری مزاری کا یہ ٹویٹ ضرور ری ٹویٹ کیا ہے جس میں انسانی حقوق کی سابق وزیر نے کہا کہ نون لیگ ایک بار پھر اپنی گرانی گندی چالوں سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف جالی ویڈیو سکینڈلز بنا رہی ہے دوسری جانب سابق وزیر اطلاعات فاد چودری نے اپنی ویڈیو بیان میں کہا کہ عمران خان کی کردار کشی کے لیے ایک بڑی کمپین شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں جالی آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کا کردار درست نہیں ہے عمران ریاض کے بقول صرف ویڈیو فرانزک ہی یہ دھول بٹھا سکتی ہے یعنی اصل اور نقل کا پتہ چلا سکتی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈیف فیک مسنوعی زہانت کی ایک قسم ہے جو تصاویر آڈیو اور ویڈیو کی جال سازی کے لیے استعمال کی جاتی ہے ڈیف فیک سافٹوئر میں اس وقت ڈیف فیک لیب سب سے بڑا نام ہے جو ویڈیو یا تصاویر میں چہروں کو تبدیل کر سکتا ہے